بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آتا ہے چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو جو ہے وہ بسیکلی دو ویڈیوز کا انیلیسیز یہ آپ سمجھ لیں چائنہ کی طرف سے دو ویڈیوز جو ہے وہ سامنے آئی ہیں جن کے اندر سے ہمیں کافی زیادہ انفرمیشن ملتی ہے پہلی ویڈیو کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جے فیفٹین جہاز ہے جو کہ پرابلی لائننگ ایرکرافٹ کیریئر کے اوپر سے اڑا ہے اور وہ جے فیفٹین جہاز سے فلائے کر رہا ہے اس کے بالکل نیچے امریکن نیوی کا ایک آرلے بر کلاس کا ڈسٹرائر جو ہے وہ سمندر کے اندر پانی میں چل رہا ہے ہم ایسی تصویریں پہلے بھی دیکھتے چلے آئے ہیں کہ ریشن نیوی کے ایسیو ٹویٹی فور جہاز امریکن نیوی کے جہازوں کے اوپر سے گزر رہا ہے اب یہ کام پیسفک کے اندر چائنیز ایر فورس نے بھی شروع کر دیا اور اس کی ایک ہی ریزن ہے کہ امریکن نیوی کا یہ آرلے بر کلاس کا ڈسٹرائر جو ہے وہ چائنہ کے پانیوں کے نزدیک سے گزر رہا تھا پرابلی تائیوان کے نزدیک سے گزر رہا تھا اور وہاں پہ چائنیز نیوی کا لائننگ ایرکرافٹ کیریئر موجود تھا چائنہ کے لائننگ ایرکرافٹ کیریئر کے اوپر سے جے فیفٹین جہازوں نے فلائے کیا اور انہوں نے امریکا کے اس ڈسٹرائر کو انسرکل کرنا شروع کر دیا اور اس کو جو ہے وہ اپنی طرف سے میسیجنگ دینا شروع کر دیا کہ آپ جو ہے وہ اس وقت چائنیز وارٹر کے اندر ہیں اور آپ اس ایریا کو چھوڑ دیں اب اس ویڈیو کو دیکھ کے ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ جو فوٹیج ہے یہ کب کی ہے یعنی کہ کس طریقہ کو یہ فوٹیج جو ہے اس کو ریکارڈ کیا گیا اور یہ فوٹیج کس جگہ کی ہے لیکن ایک بات ہم گیس کر سکتے ہیں کہ جب پچھلے دنوں امریکن نینسی پلوسی نے تائیوان کا وزٹ کیا تھا یہ ان کی ہاؤس اف ریپرزنٹیٹیوز کی جو ہے وہ صدر ہے یا اس کی سپیکر ہے یا جو بھی اس کو وہ کہتے ہیں تو اس وقت چائنہ اور امریکہ کے درمیان ٹینشنز بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور چائنہ نے کہا تھا کہ ہم نینسی پلوسی کے اس وزٹ کو بلکل ویلکم نہیں کرتے اور یہاں تک چائنہ نے کہہ دیا تھا کہ ہو سکتا کہ ہم اس کو فورس فلی جو ہے وہ روکنا پڑا تو روکیں گے بھی لیکن یہ وزٹ ہوا لیکن ان دنوں میں چائنیز نیوی اور امریکن نیوی دونوں نے مختلف قسم کی ڈریز جو ہیں ان کا انعقاد کیا مختلف قسم کی ایکسرسائزیز جو تھی ان کا انعقاد کیا اور شاید یہ ویڈیو جو ہے یہ انہی دنوں کی ہے اور اس فوٹیج کو ریلیس کرنے کا چائنہ کا مین مقصد جو ہے وہ اپنی شوہ فورس کرنا ہے کہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ کے آرلے بر کلاس کے ڈسٹروئرز جو ہیں وہ یہاں سے گزر رہے ہیں تائیوان سٹریٹ سے گزر رہے ہیں چائنہ کے پانیوں کے اندر سے گزر رہے ہیں لیکن ہمارے جے ففٹین جہاز جو ہیں وہ اس کے اوپر سے گزر رہے ہیں اور ہم ان کو جو ہے وہ سنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ جو ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ٹوٹل چار جے ففٹین جہاز ہیں ایک جے ففٹین جہاز کے اندر سے ویڈیو بنائی گئی ہے ایک اس کے پیچھے جے ففٹین جہاز ہے اور جب دوسری انگل سے دیکھیں تو اس میں ہمیں دو الگ سے جے ففٹین جہاز جو ہے وہ بھی نظر آتے ہیں تو یہ چار جے ففٹین جہازوں کا ایک فارمیشن ہے جو کہ اس امریکن آرلے بر کلاس ڈسٹروئر کے اوپر سے گزر رہا ہے ٹھیک ہے آرلے بر کلاس ڈسٹروئر جو ہے وہ ان جہازوں کو بہت دور سے ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور آرلے بر کلاس ڈسٹروئر کے اندر ایسے سرفیس تو ائر میزائلز موجود ہیں جو ان جہازوں کو تباہ کر سکتے ہیں لیکن دونوں طرف سے جو ہے وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا گیا اور دونوں طرف سے میسج جو ہے وہ بھی ڈیلیور کر دیا گیا امریکہ بدماشی کرتا ہے دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے چائنہ نے بھی اپنے جے فیفٹین جہازوں کی یہ فوٹیج ریلیز کر کے میسج دیا ہے کہ اگر آپ کے ڈسٹروئرز ہمارے پانیوں کے اندر آئیں گے تو ہم ان کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں امریکنز کی یہ عادت ہے کہ وہ فینسی نیمز دے دیتے ہیں اپنی ایکسرسائزز کو مثلا ایک وہ ایکسرسائز جو اس ایریے یعنی پیسیفک کے اندر کنڈکٹ کرتے ہیں اس کو انہوں نے نام دیا ہے فریڈم آف نیوگیشن پیٹرولز اب فریڈم آف نیوگیشن پیٹرولز آپ نے کرنا ہے تو آپ جا کے ساؤتھ امریکہ میں کریں آپ جا کے نورتھ امریکہ کے پانیوں کے اندر نیوگیشن پیٹرولز کریں آپ سپیسیفک کے اندر آئیں گے جہاں پہ آپ کا کوئی عمل دخل بھی نہیں ہے تو جس کا ایریہ ہوگا وہ تو آپ کو انگیج کرے گا اور اگر تھوڑ اسے معاملات خراب ہوتے ہیں تھوڑی سی ایسکیلیشن کسی بھی طرف سے بڑھائی جاتی ہے تو یہ تو جنگ لگنے کا حطرہ ہو جائے گا اور پھر ایسی جنگ کو کون روک سکتا ہے جنگ ایک دفعہ لگ جاتی ہے پھر روکنا اس کو مسئلہ بن جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ جو کنٹریز اس وقت پیسیفک کے اندر ہیں جیسا کہ جاپان چائنہ ساؤتھ کوریا وغیرہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں لیکن یہ ایک دوسرے کی اٹلیس رسپیکٹ کرتے ہیں اس ایریے کے اندر موجود ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں ہم نے کئی دفعہ یہ خبریں جو ہیں وہ دیکھی ہے کہ چائنیز جہازوں کو جاپان کے بیری جہاز جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں ان کو شیڈو کرتے ہیں یہ روٹین کے کام ہوتے ہیں جب ایک ایریے کے اندر مختلف ایڈورسٹریز آپ کے کام کر رہے ہوں اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ روٹین کے معاملات ہوتے ہیں لیکن امریکہ ساتھویں محلے سے چل کے ادھر آ کے تو بدماشی کرے گا تو اس کی اسکلیشن جو ہے وہ اور طریقے سے بڑھے گی جب اس کا کوئی تیریٹوریل کلیم بھی نہیں ہے اس ایریے کے اندر جپان کا تو تیریٹوریل کلیمز ہیں اس ایریے کے اندر جپان کے تو مسئلہ مسائل رشیہ کے ساتھ بھی ہیں میرے حال سے پچاس ساٹھ سال ہو چکے ہیں یہ مسئلہ مسائل چل رہے ہیں چائنہ کے ساتھ بھی اس کے مسئلہ مسائل ہیں وہ بھی بہت زیادہ دیر ہو چکی بھی ہے لیکن اتنی دیر میں یہ کوئی آپس میں ان کی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا امریکہ اگر اپنی نیوی کو اٹھا کے یہاں پہ لے کے آئے گا کوئی ایک گولی بھی چل گئی تو پورے ریجن کے اندر آگ لگ جائے گی اس کا ذمہ دار کون ہوگا اور یہ جو چائنہ کا لائوننگ ائرکرافٹ کیریئر ہے اس کا جو پرائیمری رول ہے وہ کیریئر آپریشنز کے اندر مہارت حاصل کرنا ہے اس کے بعد چائنہ نے ایک دوسرے کی جمپ والا ائرکرافٹ کیریئر شینڈونگ تیار کیا تھا اور اب چائنہ نے ایک فیوجیان جو کہ کیٹاپلڈ اور ای مالز والا ائرکرافٹ کیریئر ہے اس کو انہوں نے پانی کے اندر اتارا ہے تو چائنہ بھی اپنی یہ ائرکرافٹ کیریئر کی جو فلیٹ ہے اس کو بڑھا رہا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر امریکہ اسی طرح سے مداخلت کرتا رہا تو چائنہ کے پاس بھی اپنی فورس ہے اور جب دونوں ممالک کے پاس اچھی خاصی فورس موجود ہوتی ہے تو تب لڑائی کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ دوسری کنٹری سمجھتی ہے کہ میں اس کو جواب دے سکتی ہوں اور جب آپ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں اپنے ایڈورسری کو جواب دے سکتا ہوں تو پھر ایسے معاملات کے اندر لڑائی کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں 96 کے اندر امریکہ کے دو ائرکرافٹ کیریئر جو تھے وہ چائنہ کے مو پہ جا کے بیٹھ گئے تھے اور اس وقت چائنہ کی کوئی ایسی کیپیبلیٹی نہیں تھی کہ وہ امریکہ کو اس کا جواب دے سکے اس وقت جنگ نہیں ہوئی آج امریکہ اگر ایسا کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ چائنہ اس کا کیا رسپانس دیتا اور کتنی جلدی جنگ کے شولے بڑھکتے ہیں کیونکہ امریکہ اگر دو یا تین ائرکرافٹ کیریئر اس ایریے میں بھیجے گا تو دو یا تین ائرکرافٹ کیریئر تو چائنہ کے پاس بھی ہیں وہ بھی اپنے ائرکرافٹ کیریئر آگے کرتے گا تو معاملات جو ہیں وہ کسی بھی وقت غلط ہو سکتے ہیں کسی بھی وقت جنگ کی طرف جا سکتے ہیں اب اس ویڈیو کے اندر صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہا کہ کیا اس جے فیفٹین جہاز نے کوئی میزائل وغیرہ اٹھائے میں ہے دیفینیلی اگر یہ پیٹرول کے اوپر چار جہاز گئے میں ہے تو انہوں نے اپنے کچھ میزائل جو ہیں وہ بھی اٹھائے ہوں گے خالی جہاز بھیجنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو ایسکلیشن جو ہے وہ بڑی ایزیلی بڑھائی جا سکتی ہے پھر ایک ویڈیو جو ہے وہ چائنہ کی طرف سے ریلیز کی جاتی ہے وہ بھی چائنہ کے اسی لائننگ ایرکرافٹ کیریئر کی ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے ڈیک کے اوپر چوبیس جے فیفٹین جہاز جو ہیں وہ کھڑے ہیں ان چوبیس جے فیفٹین جہازوں کے ساتھ دو زیٹ ایٹین ہیلیکاپٹر بھی کھڑے ہیں تھوڑا سا سائٹ پہ آپ دیکھیں تو آپ کو ایک زیٹ نائن ہیلیکاپٹر بھی نظر آئے گا یہ وہی ہیلیکاپٹر ہے جو پاکستان نیوی بھی استعمال کرتی ہے تو یہ جو چوبیس جے فیفٹین جہاز چائنہ نے اپنے لائننگ ایرکرافٹ کیریئر کے ڈیک کے اوپر لا کے کھڑے کر دی ہیں وہ ان کو دھوپ میں سکاہ نہیں رہا وہ یہ شوہ فورس کر رہا ہے اور وہ یہ میسیج دے رہا ہے کہ میرے ایرکرافٹ کیریئر کے اوپر بھی یہ جو جہاز ہیں یہ سارے کے سارے آپریشنل ہیں یہ جو جے فیفٹین جہاز ہیں یہ بیسیکلی رشیہ کے ایسیو تھرٹی تھری جہازوں کی کاپی ہے جو کہ چائنہ نے اپنے ملک کے اندر بنائے ہیں اور دیفینیٹلی دیفینیٹلی یہ ان ایسیو تھرٹی تھری جہازوں سے بہت زیادہ بہتر جہاز ہیں رشیہ کا تو ایرکرافٹ کیریئر کئی سالوں سے جو ہے وہ آپریشنل نہیں ہے اور وہ ڈاک یارڈ کے اندر پڑا ہوئے اس کے اوپر ریپیر منٹیننس وغیرہ چل رہی ہے اس کے جہازوں کا کیا حال ہوگا لیکن دوسری طرف ہم چائنہ کی طرف دیکھیں تو جب سے اس نے یہ لائننگ ایرکرافٹ کیریئر آپریشنل کیا ہے ای بلیو دوہتار بارہ کے اندر اس نے یہ آپریشنل کیا تھا اور اس آپریشنل کرنے کے چھ مہینوں کے اندر ہی اس نے اپنا پہلا جے فیفٹین جہاز جو ہے اس ایرکرافٹ کیریئر کے اوپر لینڈ بھی کروایا تھا اور ادھر سے اس فلائے بھی کروایا تھا تو کم سے کم چائنہ کو دس سال ہو چکے میں آئے یہ ایرکرافٹ کیریئر کی گیم کے اندر آئے اور چائنہ نے ان دس سالوں کے اندر تین ایرکرافٹ کیریئرز اکٹھے کر لی ہیں دو اس نے اپنے ملک کے اندر بنائے ہیں یہ جو لائننگ تھا یہ اس نے رشیہ سے پرچیز کیا تھا لیکن جب یہ پرچیز کیا تھا تب یہ کوئی ایرکرافٹ کیریئر نہیں تھا اس کے اوپر اس کو کام کرنا پڑا تھا رشیہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اور اس نے ایرکرافٹ کیریئر کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ درمیان میں ہی چھوڑ دیا تھا چائنہ نے پھر اس ایرکرافٹ کیریئر کو خریدا اور کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر لے کے آئے پھر اس کو تیار کیا اس کے اوپر ان کا بڑا ٹائم لگا تیار کرنے کے بعد اس ایرکرافٹ کیریئر کے اوپر سے انہوں نے اپریشنل جو ہے وہ اپنے فلائٹس جو ہے ان کو شروع کیا اور صرف چھے مہینے کے اندر ہی انہوں نے اپنی پہلی آپریشنل فلائٹ جو ہے نا وہ ایرکرافٹ کیریئر سے کنڈکٹ کر لی تھی اور آج دس سالوں کے اندر چائنہ کے پاس تین ایرکرافٹ کیریئر ہیں اور ان تین ایرکرافٹ کیریئر کے لیے چائنہ کے پاس سمجھا جاتا ہے کہ ساٹھ کے قریب جے ففٹین جہاز موجود ہیں اور اگر چوبیس ایک ایرکرافٹ کیریئر کے اوپر ہے 24 دوسرے ائرکرافٹ کیریئر کے اوپر ہیں تو تیسرا جو ائرکرافٹ کیریئر ہے اس کے لیے 24 جہاز نہیں پورے ہوتے اور اس کی جو کپیسٹی ہے وہ 24 جہازوں سے زیادہ ہی ہوگی اس کے لیے چائنا جو ہے وہ اپنا جے 31 جہاز بنا رہا ہے جو کہ ایک سٹیلز جہاز ہے اور ائرکرافٹ کیریئر کے اوپر سے آپریٹ کرے گا اور اس جے 15 جہاز سے بہت زیادہ بہتر جہاز ہوگا اور وہ ان کے فیوجیان ایرکافٹ کیریئر کے لیے تیار کیا جارہا ہے جے تھرٹی ون اس کو وہ بولتے ہیں یا جے تھرٹی فائیو اس کو وہ بولتے ہیں پھر اس کے اوپر انہیں نے اپنا اور خاص طور پر ایرکافٹ کیریئر کی گیم کے اندر وہ امریکہ سے کافی پیچھے اب وہ دن جو ہے وہ چلے گئے ہیں چائنا کا یہ جو تیسرا ایرکافٹ کیریئر ہے فیوجیان اس نے آ کے ساری کی ساری گیم بدل دیا تو کسی بھی ملک کی طرف سے چھوٹی سی بھی جو غلطی ہے وہ اس ریجن کے اندر آگ لگا سکتی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو چھوٹا سا انفرمیشن ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگا کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ